بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے آپ سب امیدے بالکل خیرے سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اور کیسے گزر رہے آپ سب کے روزے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کے ہر ہر لمحے سے فیوز برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور روزوں کو قبول فرمائے تو جناب یہاں پر دس رمضان کے لیے افطار آج ہمارا ایک عشرہ ختم ہو جائے گا رحمتوں کا تو رحمت کا عشرہ ختم پہ ہے تو آج میں نے افطار کی تیاری کر رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی تیاری کی ویڈیو شیئر کروں اور ویسے تو میں نے اب تک ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے اور میں یہاں پہ بیسن کے جو زیادہ پیاز والے ہوتے پکوڑے وہ بنا رہی ہوں تو آج میں ڈال کی پکوڑے نہیں بنا رہی آج میں بیسن کی بنا رہی ہوں اور میں یہاں پہ جلی جلی افطار کی تیاری کر رہی ہوں اور افطار کے ٹائم بہت زیادہ شورٹ رہ گیا ہے تو بس یہ ہے کہ یہ سارے کام ہر گھر گئی ہوتا ہے تو بس میں جلی جلی سے پکوڑے بناوں گی اور میں نے یہاں پہ جو تیاریاں کی ہیں ان میں زیادہ کچھ تو رہی ہیں مگر یہ ہے کہ کوشش کرتی ہوں ہوتا ہے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کچھ نہیں کرنا کیونکہ پھر کھانا کھایا نہیں جاتا لیکن پھر بھی نہیں نہیں کر کے بھی اچھے خاصی تیاری ہو جاتی افطار کی تو بس یہاں پہ میرے پکوڑے تل چکے ہیں اور بس یہ ہے کہ کھانا بھی ریڈی کر رہی ہوں دوسری طرف اور میں نے یہاں پہ سپرنگ رول بھی بنایا ہے آج گھر پہ تو پٹاٹو اور چکن کے سپرنگ رول بنایا ہے میں نے اور یہ پاپر میں لے کر آئی تھی سنیک تو پھر یہ بچوں کو بڑا پسند ہوتا ہے تو پھر آج میں یہ بھی فرائی کرنے والی ہوں تو تھوڑا سا احتمام زیادہ آج ہو جائے گا کیونکہ پھر پانی اور شربت اتنا زیادہ پی لیا جاتا ہے کہ پھر کچھ کھانے کا دل یہ نہیں چاہتا کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ شدت کی گرمی پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے پیاس بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے اور ہم شربت اور پانی پی پی کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھانے کا دل چاہتا اور یہاں پہ میں نے بریانی رڈی کی ہے دودھ میرا بل چکا ہے اور بیف بریانی میں نے بنائی ہے ہلکے مسالوں والی زیادہ مسالوں والی نہیں بنائی ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے آپ کو پتہ ہے پھر زیادہ مسالے والی بنونا تو پھر وہ حضم بھی دیر سے ہوتا ہے اور پیاز بہت زیادہ لگتی ہے تو میں نے یہ بہت ہی مزیدار اور سپائسی ہے اس میں زیادہ نہیں ہے پھر میں نے تھوڑی سی رکھی ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر بریانی بریانی نہیں لگتی تو مسالے میں نے تھوڑے ہلکے رکھے ہیں اور بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار یہ میری بریانی ہوئی تھی اور بہت ہی یمی ہوئی تھی بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا باہر کی بریانی یہ گھر کی لگی نہیں لی تھی تو بس یہ میرا رات کا کھانا ہے یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ اور فٹ افٹ میں آفتار کی ریڈی کر رہی ہوں اور تقریباً میری ساری تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ جناب ہمارے افتار کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں ہمارا دستخان ماشاءاللہ 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 سج چکا ہے اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی کی نعمتیں ہمارے دستخان پر سجی ہوئی ہیں اللہ تعالی سب کے دستخان کو ایسے سجا کے رکھے اپنے نعمتوں اور اپنے رزق سے اللہ تعالی سب کے دستخان کو برکت اتا فرمائے میں سب کو یہی دعائیں دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت پیاری دعا ہے اللہ تعالی سب کے دستخان کو ایسے سجا کر رکھے اور الحمدللہ یہاں ہمارے شربت بہت ہی مزدار اور یمی سا تھنڈا تھنڈا تیار ہو چکا ہے تربوز ہے چھولے ہیں اور سپرنگ رول ہے پکوڑے ہیں بس یہی ساری چیزے ہیں اور میں چینج کرتی رہتی ہوں ہر دن کچھ نہ کچھ نیا بنانی کوشش کرتی ہوں تو جناب یہ تھی میری آج کی نصور رمضان کی افتاری کی پرپریشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو میرے آج چھوٹا سے یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں اللہ تعالی کے کا شکر ادا کیا کریں ہر حال میں اللہ تعالی بہت رحیم ہے غفور رحیم ہے تو اجازت دیں اپنا دیرے سارا خیال رکھے گا ملتی ہوں نیکس ٹائم کسی دوسرے ویلوگ میں اللہ حافظ